اور تباہ و برباد کردیں رشتوں کو دیکھیں شک کو اگر آپ پیورلی میڈیکلی دیکھیں اور سوشلی دیکھیں تو دونوں میں فرق ہے پرائمیریلی شک ایک بیماری بھی ہے اور شک ایک کنڈیشن بھی ہے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ہمارے ہاں شک جب بیماری کی صورت میں ہوتا ہے تو میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے کے سمجھاتا ہوں میرا ایک پیشنٹ تھا تو اس نے آ کے بتایا کہ اس کا میاں اس بات پر شک کرتا ہے کہ جب بھی کسی شادی پر تم جاتی ہو تو جو کپڑے پیان کے جاتی ہو وہ میرے لیے نہیں ہوتے تم کسی اور کو دکھانے کے لیے جاتی ہو وہ کہنے لگے یہاں تک تو میں نے پرداشت کیا لیکن اس سے ایک سٹیپ جب آگے وہ چلا گیا اور وہ سٹیپ کیا تھا کہ وہ اس نے یہ شک کرنا شروع کر دیا کہ دودوالا جب دود لینے کے لیے آتا ہے یا دینے کے لیے آتا ہے تو جو تم نے چوڑیاں پینی ہوئی ہوتی ہیں یہ تم نے اس کو دکھانی ہوتی ہیں اب اس نے پیوری پیزولوجکل اس نے پیوری پیزولوجکل اور آلٹیمیٹلی کچھ ہوئی اختیار بھی جیسے کچھ ہمارے نیسے منہ ہے اجی روکھ دیکھانی ہمارے پیشنٹھیں تھے ان کے اندر شک کرنا پیرونیا یا پیرانوئیڈ ہونا یہ عام بات ہے یہ آم بات ہوتی ہے اور یہ ایک بیماری بنجا کہ اگر اس کو آپ انٹرول نہ کرے یہ بیماری ہی ہے اچھا اب یہ تو ایک بیماری کی حیثیت ہے لیکن ہماری سوشل لائف کے اندر اس سے کم درجے کی جو شک ہوتے ہیں وہ زیادہ تر جو سوشل لائف میں دیکھنے میں آئے ہیں وہ احساس کمدری کا نتیجہ بھی ہوتی ہے مثال کے طور پر you see if somebody feels insecure again I would refer to one of the patients اس کی منگنی اس لئے ٹوٹ گئی لڑکی کی کہ اس کا جو میاں پاکستان میں نہیں ہے وہ باہر اٹلی میں ہے ابھی ہوا نہیں ہے منگنی تھی اس کی تو اس کا تھا کہ اپنے فلانے فلانے کزن سے نہیں ملنا تم نے کیونکہ the boy was not پڑا لکھا as compared to the girl اور جو کزن سے they were well off and he had gone abroad only for کمانے کے لئے تو وہ ایک انسیکیورٹی تھی and he started doubting to an extent کہ why on Eid he came or you went تو چونکہ ہم میہ بی بی کے حالے سے بات کر رہے ہیں ورنہ تو شکی اور بہت سے کنڈیشن ہے جیسے ریلیٹیو ہو گئے نا شاک آپ کسی چیز کو آپ بالکل ہی جیسے کہتے ہیں torture اور toxic کر دیں تو اس لئے i think you know اس کے دونوں پہلو ہیں ہمارا social پہلو بھی ہے اور میں بعض طور میں نے start disease سے اس لئے کیا کہ بہت دفعہ you see at the end of the day پتہ لگتا ہے کہ نہیں یہ تو بیمار ہے تم یہ کر رہے ہیں ترے کام social life میں تو اس کی implication ہے ہی ہے اور یہ ہمیں بہت common ہے اگر آپ دیکھیں یعنی اس شک کو اگر آپ تھوڑا سا آگے لے جائیں تو یہ تو ہر رشتے میں آپ کو ملے گا بعض وقت ماں شک کر رہی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا باہر جاتا ہے تو کیا کرتا ہے میہ بی بی بہن 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 کے دمیان ہزبن وائیف کے دمیان لیکن بچوں کے لئے ماں باپ کے دمیان ہوتا ہے ہر کسی کا رشتہ بھی ڈیفرنٹ ہے آپ مجھے بتائیے سمیہ خالد جب بات کرتے ہیں شک کی آپ کی نظر میں شک کیا ہے دیکھیں شک کا مطلب تو یہی جو ہم نارمالی کہتے ہیں کہ دوسرے پر یقین نہ رہنا اور یہ لگنا کہ وہ مجھے چیٹ کر رہا ہے ریلیشنشپ کے اندر اسپیشلی میاں بی بی کے ریلیشنشپ میں یہ کیوں آ جاتا ہے کب آ جاتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب آپ ایک لڑکا لڑکی شادی پلین کرتے ہیں تو اس ٹائم میں وہ ایک دوسرے سے بہت پیار کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بہت خوشی کے ساتھ اپنے زندگی نئی زندگی سٹارٹ کرنے جا رہے ہوتے ہیں پھر ایسا کیا ہوتا ہے کہ آپ ڈاؤٹس میں آ جاتے ہو اچھا جب ایسی سیچویشن ہے تو اس میں میں نے یہ دیکھا کہ میں اس پوری بات کو کچھ سٹیجز میں اکسپلین کروں گی جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو جو پہلا ٹائم ہوتا ہے جسے ہم ہنیمون پیریٹ کہتے ہیں وہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ بہت ایکسائٹڈ ہوتے ہو بہت خوش ہوتے ہو اور ایک دوسرے کی جب وہ خوشی چل رہی ہوتی ہے اس میں ایک سپیسیفک ہارمون ریلیز ہو رہا ہوتا ہے جس میں آپ کو صرف پوزیٹیو اسپیکٹی دوسرے کا نظر آ رہا ہوتا ہے نیگٹیو نہیں نظر آ رہا ہوتا آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ کا جو کرٹیسیزم والا جو ایلیمنٹ ہے مائنڈ کا وہ ایک سائٹ پہ ہوتا ہے اچھے جب آپ اس ٹائم پیریٹ میں رہتے ہو کچھ لوگوں کا یہ چند دنوں کا ہوتا ہے کچھ کا کچھ مہینے کا ہوتا ہے اس ٹائم میں تو سب پرفیکٹ ہے سیکنڈ سٹیج سٹارٹ ہوتی ہے جب آپ اپنی نورمل روٹین میں واپس آتے ہو ہزبنڈ وائف کو جواب کر رہے ہیں سٹارٹ ہوگی گھر کے زندگی سٹارٹ ہوگی تو وہ سٹیج آتی ہے جس میں اب آپ ایک دوسرے سے ہٹ کے سراؤنڈنگز کے لوگوں کے ساتھ ملتے ہو اور اسی پرسن کے ادھر اسپیکٹس کو دیکھنا شروع کرتے ہو وہاں سے سیکنڈ سٹیج سٹارٹ ہوتی ہے جہاں پہ ڈاؤٹس کریٹ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک دم کنفیوین میں جاتے ہو کہ جو یہ مجھے نظر آرہا تھا کیا یہ وہی ہے یا چینج ہے یہ اب ڈاؤٹس والی جو سٹیج ہوتی ہے اس کے اندر آکے آپ بڑا کنفیوز ہوتے ہو اچھا اس میں آپ ابھی بتا نہیں رہے کس دوسرے کو لیکن خاموش ہو رہے ہو نوٹ کر رہے ہو observe کر رہے ہو اس کی یہ بات اچھی ہے یہ بات بری ہے اس ٹیج پہ اگر آپ کسی کو کنسول کر لیتے ہو کسی بڑے بہن بھائی کو جس پہ آپ کو ٹرسٹ ہے اس پہ تو یہ ڈاؤٹس نکل جاتے ہیں لیکن اگر آپ نہیں کسی کے ساتھ ڈسکس کرتے تو یہ جیس آگے بڑھتی ہے آگے بڑھ کے یہ ڈیویلپ ہو جاتی ہے آپ کہلو ڈیلوینز کے اندر جس کے اندر شک بنتا ہے جس کے اندر یہ اتنا مواد کٹھا ہو جاتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے بس یہ تو میرے اگینسٹ ہے مجھے خوشنے دیکھنا چاہتا ہے یہ ابھی تو میں نے آپ کو بتایا کہ ڈاؤٹ آتا کہاں تک ہے اس سے پہلے میں اگر بات کروں لڑکاں لڑکی ایک خاص محول میں پلے بڑے ہوتے ہیں جوان ہوئے ہوتے ہیں آپ کی سپیسیفک پسنیلٹی آپ کے چائلڈھوڈ سے بننا شروع ہوتی ہے آپ کے پاسٹ ایکسپیرینسز سے بننا شروع ہوتی ہے اب وہ میل یا فیمیل جو کہ ایک نئے ریلیشنشف میں آ رہا ہے جیسا اس نے پہلے اپنے زندگی میں دیکھا ہوگا سیم وہی چیز وہ آگے اسی مائنڈ سٹ کے ساتھ جونسا ہے وہ پلائے کر رہا ہوگا آپ کو بتایا نا ہمارے پاسٹ ایکسپیرینسز ہمارے بلیفز بناتے ہیں اب یہی وہ بلیفز ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ ایک نئے رشتے کو سٹارٹ کرتے ہو اور ڈیسیجن میکنگ بھی کرتے ہو اب آپ نے اپنی پرسیپشن سے ایک لڑکی کو دیکھا اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا کہ مجھ اس کے ساتھ رہنا ہے وہ کسی اور مائنڈ سٹ کے ساتھ آئیے وہ ایک الگ انوارمنٹ میں پلی بڑی ہے جب وہ آپ کی انوارمنٹ میں آئے گی آپ کسی اور رسپیکٹ میں اس کو ریگارڈ کر رہے اور رسپیکٹ دے رہے ہو وہ لگمیں جب آپ کی سیکنڈ سٹیج آتی ہے جس کے اندر آپ اپنی نومل روٹین کے اندر آتے ہو تب پتہ چلتا ہے شاید مجھ سے غلط ہو گیا شاید یہ کہ یہ وہ پرسن نہیں تھا جس کے بارے میں میں نے سوچا تھا اصل چیز وہ ہوتی ہے کہ وہاں بے ڈاؤٹس کریئٹ ہو جاتے ہیں اچھا ان ڈاؤٹس کو ہینڈل کرنا انتہائی ضروری ہے اب اس آر بات کر رہے تھے کہ یہ سائیکلوجیکل پرابلمز بھی ہوتے ہیں ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ہمارے ہاں سائیکلوجیکل پرابلمز کیا آپ نے بات کی اس کی طرح بھی جاتے ہیں لیکن میں چاہوں گے کہ ہم اس سے پہلے پوچھ لیں کہ آپ کی نزدیک شک کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑا اچھا ایک سبجکٹ جو ہونا ہے آج یہ ڈسکشن کے لیے اور یہ ہمارے معاشرے میں پھیلے جو برائیاں ہیں منافرت ہیں دشمنیاں ہیں جس میں ہماری سیکٹوں ہزاروں خواتین اس کی بھیڑ چڑھ جاتی ہیں تو یہ مینلی جیسے چونکہ میں نے ایک نفس میں کام کیا ہے as a head of the National Institute of Population Studies تو مجھے یہ پتا تھا اس بات کا کہ جو بچے مطلب جس میں سپیسنگ نہیں ہوتی نیچرلی نرشت بچے پیدا ہوں گیا کہتے ہیں تین سال بار ڈھائی سال بار پیگنسی ہوتی ہے بچہ ہوتا ہے تو ایک ہیلتی بچہ بیدا ہوتا ہے تو یہ ہمارے ہاں پاکستان میں مل نیوٹریشن اور انڈر نرشت بچے بے تہاشاہ ہیں ہزاروں کے تدار میں اب کہتے ہیں کہ ایک آدمی صحیح دماغ ہے ٹھیک ٹھاک نظر آ رہا ہے بات چیز بھی صحیح کر رہا ہے لیکن ایک وقتی طور پر آپ اس کو دیکھتے ہیں آپ کو یہ نہیں دیکھتے کہ وہ گھر جا کر کیا بھی ایف کرتا ہے دوستوں سے ملتا ہے کیا بھی ایف کرتا ہے اسی طرح چونکہ ہم آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی ریفرنس ٹو ایک شادی کے لیہا سے کر رہے ہیں کہ میہ بیوی کا ایک رشتہ ہوتا ہے تو اس پہ جو سب سے بڑی اہم بار ڈاکٹر صاحب نے بائیولوجیکل ریزنٹ اس کی بتائی ہیں آ کے یہ میں نے آپ کو اس سے بتائی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو بیٹا ہوتا ہے وہ ماں جو اس کا سایہ ہوتی ہے جو بیار کرتی ہے اسے اس کو مار دیتا ہے شک کی بنیاد پر اسی طرح بیوی جو ہے وہ پر شوہر کو مار دیتی ہے یہ بھی آج کل بہت ہو رہا ہے کوئی اور وجوہات ہوتی ہیں اس کی بیاں اپنی بیوی کو مارتا ہے بھائی بہن کے جو مسائل ہیں یہ ہماری معاشرے کی سوسائیٹی کا جو بہت شمار کہانیاں بنی ہیں اس میں جو مین چیز دیکھنے کی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ چونکہ یہ حالات ہوتے ہیں اس طرح کے جس طرح کے اگر ڈاٹر صاحب اس کو بہتر سمجھتے ہیں میں اس لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں آکے کہ ہمارے ہاں عبادی جس طرح سے بڑھ رہی ہے تیجی کے ساتھ اس عبادی میں سپیسنگ نہیں ہوتی اس عبادی کو روکنے کا کچھ طریقہ نہیں ہوتا پیریڈ کا پرابلم ہو جاتا ہے ان کے ذہن پوری طرح تیار نہیں ہوتے آکے یہ جو شک ہے اب شک پہ اگر آپ آ جائیں تو شک کو اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں شادیاں جو ہوتی ہیں وہ تو لڑکا لڑکی کو پسند کر لیتا ہے دیکھ لیتا ہے دفتر میں دیکھے گا کسی اور جگہ دیکھے گا کہیں شادی پہ کہیں در ہوگا ہمارے ہاں شادی سے پہلے جو لڑکے لڑکی کی ذہنی ہمارنگی کے کو نہیں جا جا جاتا اور وہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح کمپیٹیبلٹی ہے بھی کی نہیں ہے جسے کہتے ہیں شادی سے پہلے کنسلٹیٹیو سیشن ہونا چاہیے لڑکا لڑکی کا اور اس کے ساتھ میں تو یہاں تک بھی کہتا ہوں کہ اگر شادی سے پہلے ان کی کوئی چار مہینے پانچ مہینے تک گفتگو ٹیلی فون پر بھی شادی کے بعد کیا ہو گیا عبدالباسر صاحب نے بہت ایکوریٹلی اس چیز کو ایکسپلین کیا ہے لیکن میں اپنے ویورس کو بتاتی چلوں کہ ہمیں ڈاکٹر شوانہ مفتی نے اسے سے جوائن کیا ہے سلام علیکم ویلکم اسلام ویلکم ٹو میری سہیلی بہت زمیدست ڈاکٹر شوانہ جیسے کہ آج کا ٹاپک آپ کو بتا ہے کہ ہم شک پر آج بات کر رہے ہیں تو آپ کے نزدیک ایک شک کیا ہے اس کی ریزنز کیا ہے کیسے شروعات کیسے ہوتی ہے شک کی جی ابھی میرا خیال ہے جب میں نے جوائن کیا تھا میں نے پچھلا پارٹ تو چھوڑ دیا لیکن تھوڑا جو سنا ڈاکٹر صاحب کا میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا ایڈ کرنا ہے اس کو شورٹ میں بتاتی کہ تین وجوہات ہو سکتی ہیں نفسیاتی طور پر ایک ہوتی ہیں ایکسپرینسز جو کہ وہ بتا رہی تھی جو تجربات ہوتے ہیں انسان ایک تجربات کا پورا گھڑا ہوا مورت ہے جو اپنے تجربات کی بیس پر اپنی زندگی گزارتا ہے اس کو آگے لے کر چلتا ہے وہ تجربات بچپن کے ہو سکتے ہیں جسے ہم چراما بھی کہتے ہیں جس میں مثال کے طور پر اگر آپ کے ماں باپ کا ابیوسیو ریلیشنشپ تھا یا ڈیورس تھی یا ماں باپ آپس میں لڑتے تھے تو بچے کی نفسات کے اوپر اور اس کی گروت کے اوپر بہت زیادہ اثر چھوڑتا ہے یا تو وہ بچہ یا بچی بڑے ہو کے کلنگی ہو جاتے ہیں ان کو فیر آف ابینڈنمنٹ ہوتا ہے ان کو لگتا ہے کہ ہمیں چھوڑ کے نہ کوئی چلا جائے وہ بہت کلنگی ہو کے جس طرح سے شک کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے ریلیشنشپ کو نہیں نبھا سکتے اور ہر وقت ان کے اندر ایک ڈر ہوتا ہے کہ مجھے یہ جس سے میں محبت کرتا ہوں مجھے چھوڑ کے نہ چلا جائے یا پھر یہ تجربات یا پھر وہ بہت ہائپر انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ اگلے بندوں کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں دونوں صورتحال میں آپ کی ریلیشنشپ خراب ہوں گے اگر آپ اس کو کنٹرول کریں گے کہ کہیں وہ کہیں باہر تو نہیں جا رہا کوئی ایسے کام تو نہیں کر رہا اس کو شک کی بنیاد پر اسے زندگی کنٹرول کریں گے یا پھر آپ اس کے پیچھے پیچھے پھر کہ کس سے مل رہا ہے کس سے نہیں مل رہا فون کس سے کر رہا ہے کہیں آئی پیڈ پہ لڑکیاں تو نہیں دیکھ رہا تو اس طرح سے جو ہے نا آپ دونوں صورتحال میں اپنے بچپن کے تجربات کو آپ کی وہ ذات کا حصہ بن دے ہوتے ہیں اسے چائیڈوٹ ٹراما کہتے ہیں آپ اسے پیچھا نہیں چھوڑا سکتے آپ ایک انسان جب بنتے ہیں انلس کہ آپ جا کے ترپی کریں یا آپ اپنے اوپر کام کریں یا آپ کو سیلف آویرنس ہو جائے آپ ایکسپٹ کر لیں کہ میرے اندر یہ پرابلم ہے دوسرا تجربات جب آپ ٹینیجر ہوتے ہیں یا اگر آپ ایڈلٹ ہو گئے اور اس میں اگر آپ کی شادی ہوگی اور ڈیوورس ہوگی آپ کا ریلیشنشپ میں آپ کے اوپر پہلے کسی نے چیٹ کر دیا یا آپ کے ریلیشنشپ میں آپ کے ساتھ ایک ایسا ایکسپیرینس ہو گیا وہ ایکسپیرینس لے کہ آپ اپنے ماضی کو لے کے ساتھ چلتے ہیں اور آنے والی ریلیشنشپ میں پھر آپ شب و شبات اور لیک آف ٹرسٹ اس نئے ریلیشنشپ میں آپ وہ ٹرسٹ نہ دے سکتے ہیں نہ قائم رکھ سکتے ہیں دوسری چیز ہوتی ہے ہم اسے کہتے ہیں جی سنسری گیٹنگ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے جو ہمارا بھین ہوتا ہے وہ اس طرح سے علمیہ نے بنایا ہے کہ وہ چیزوں کو انیسیسری انفرمیشن ہوگی ہے مارسے پڑی در کرتے ہیں ایک کالر ہولڈ پر کافی دیر سے ان کی کال لنا چاہوں گی پھر آپ کے ساتھ ہم یہی سے کانٹیو کریں گی اسلام علیکم ملکم اسلام جی فرمائیے ملکم ٹو میری سہیلی میں کائنات تینکیو میں کائنات بوری ہوں تلسلی آئی لائٹر پروگرام آپ بہت اچھی ایشوز جی فرمائیے ملکم ٹو میری سوال یہ ہے کہ ہم ایک ملکم ٹو میری اور میں مراد پی ہوں تو ہمارا پولیگز کے ساتھ اس نہ بیٹھنا بھی ہوتا ہے اور ہم آؤٹر میٹنگ کیلئے بھی جاتے ہیں میرے جو ہزمین ہیں ان کو ان چیزوں سے پرابلم ہو چیے کیوں گے کیسے گے کیسے گے کس ساتھ گے چھوٹی چھوٹی سوالات بہت زیادہ بہت زیادہ ہمارے علیشنشپ میں تو چیزوں سے چیزوں سے چیزیں ایسیوات ہے اس کے لئے جنگوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ بہت بہت شکریہ آپ کا چیلڈاکٹری شوانہ آپ کیا کہیں گے سوالی سے جی دیکھیں وہ ایڈلٹ ہے کوئی چھوٹا بچ ہے تو نینا جو کہ ان کے اندر جو جنگوں نے لے کر پارے ان کے اندر جو مجھ پرسنالیٹی کے اندر جو ان کی نفسیات ہے کہ وہ کوئی شک کر رہے ہیں اور ترسٹ اپنے ریلیشنشپ میں بیلڈ نہیں کر پا رہے یا ان کے اوپر نہیں کر پا رہے ترسٹ تو کوئی دبی ہوئی نفسیاتی اموشنل ایسی ان کی پرسنالیٹی میں کوئی تجربہ ان کو بیٹھ کے خود سے دیکھنا پڑے گا یا اگر تو بہت زیادہ انڈرسٹیننگ ہے ان کی دوستی کے ساتھ شادی ہوئی اور یہ کمینیکیٹ کر سکتی ہیں تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے